مہوہاں بچنے کے لئے پوری نوٹنگ کی رچ ڈالی یہی وجہ ہے کہ مہوہاں کے آروپوں پر ٹی ایم سی پہلے کی طرح شانت رہی اسے پتا تھا کہ مہوہاں کا یہ سب ڈراما ہے اس لیے نہ تو ممتہ بنرجی اور نہ ہی ٹی ایم سی نے کوئی پرتکریہ دی اصل میں مہوہاں سے پینل نے ان کے ودیش ٹور ٹہرانے والے ہوتیل بل کے بھگدان کو لے کر سوال کیے پینل نے یہ بھی پوچھا کہ درشن ہیرانندانی کے پاس لاغن پاسورڈ کیسے پہنچا شروع ہوا سوالوں کا سلسلہ ان کے کال ریکارڈ تک پہنچا ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ رات میں آپ کس سے بات کرتی ہو مہوہاں نے کہا کہ ایتھیکس کمیٹی کی جانچ کے دوران ان سے ایسے پرسنل سوال پوچھے گئے جسے چیر ہرن کہا جا سکتا ہے بھلے ہی مہوہاں چیر ہرن بتا کر چیخ رہی ہوں مگر ممتہ بنرجی اس ماملے پر خاموش ہیں اب سوال یہ اٹھنے لگا ہے کہ کیا مہوہاں مہترہ سے ممتہ بنرجی پوری طرح سے پیچھا چھوڑانا چاہتی ہیں مانا یہ جا رہا ہے کہ کچھ مہینوں بعد ہی لوگ سبح چناو ہونے ہیں اور ممتہ بنرجی اسی دوران مہوہاں مہترہ کو تگڑا جھٹکا دیں گی کانگریس اس لیے مہوہاں مہترہ کے ساتھ ہے کہ اسے لگتا ہے کہ مہوہاں کی وجہ سے بنگال میں اسے طاقت مل جائے گی مہوہاں مہترہ نے سنسد کی ایتھکس کمیٹی کے ادھیاکش وینود کمار سونکر پر کیش فور کوئیری معاملے میں انرگل اور آپتی جنک سوال پوچھنے کے آروپ لگائے جب مہوہاں نے کمیٹی کی میٹنگ میں ہی ویروت کیا تو بپکشی سانسد نے ان کا سمرتن کیا مگر ٹی ایم سی کی اور سے اس پر کوئی بیان نہیں آیا بنگال اور ٹی ایم سی سانسدوں سے جڑی ہر چھوٹی بڑی گھٹنا پر تورد پرتکریہ دینے والی ممتہ بنر جی نے بھی کوئی بیان نہیں دیا کیا وجہ یہ ہے کہ ممتہ بنر جی کو مہوہاں کا یہ انداز پسند نہیں آیا دراصل ایتھکس کمیٹی کی چرچہ کافی گوپنیاں ہوتی ہیں کمیٹی کی جانچ کے دوران پوچھے گئے سوال بھی گوپنیاں ہوتے ہیں کمیٹی کے ادھیاکش اور میمبر معاملے کی سنوائی کے بعد اپنی ریپورٹ سفارشوں کے ساتھ لوگصبہ ادھیاکش کو دیتے ہیں آخری فیصلہ لوگصبہ ادھیاکش کا ہوتا ہے مہوہاں مہترہ نے غصے میں ایتھکس کمیٹی کے سوالوں کو سارفجنک کر دیا بطور مکہ منتری اگر ممتہ بنر جی سنسدیہ کمیٹی کی کاریوہی پر پرشن چن اٹھاتی ہیں تو سنویدھانک سنستاؤں کا ٹکراو ہو سکتا ہے ایتھکس کمیٹی کے ادھکش وینود سنکر پہلے ہی بیان جاری کر چکے ہیں کہ کمیٹی کے سوالوں سے بچنے کے لیے مہوہاں نے ہنگامہ کیا رشوت لے کر سوال پوچھنے کے معاملے میں دوشی پائے جانے پر سنسدیہ کمیٹی کے پہلے بھی کئی سانسدوں کو برخواست کیا جا چکا ہے دوہزار پانچ میں ایک میڈیا چینل نے آپریشن دریو دھن کے نام سے سٹنگ کیا تھا تب جانچ کرنے والے پون بنسل کمیٹی کی سفارش کے آدھار پر دس لوگ سبھا اور ایک راجے سبھا سانسد کو برخواست کیا گیا تھا تب سدن کے نتا پرڑو مکھر جی نے کیش فارکویری کی کڑی نندہ کی سدن میں لمبی بحث کے بعد لوگ سبھا دھکش سومناث چیٹر جی نے بی جے پی کے چھے بی ایس پی کے تین آر جی ڈی اور کانگریس کے ایک ایک سانسد کی سدستہ ختم کی تھی انیس سو اکیون میں بھی کانگریس سانسد ایچ جی مدگل پر بھی پیسے لے کر سوال پوچھنے کے آروپ لگے تھے تب سنسد میں مدگل کو ہٹانے کے لیے ووٹنگ ہوئی مگر اس سے پہلے ہی انہوں نے استیفہ دے دیا بیرو ریپورٹ نیوز آف انڈیا نیوز آف انڈیا